میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے نیوٹرل تو کیا سیرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے اس سین پہ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں یہ سیاست یہ حکومت یہ گورننس ان معاملات میں محذب معاشروں میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہو آپ نے اپنے عمالے سے بڑایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دی دی آئی کیلئے تو گرمی پیدا ہو رہی ہے نرمی کا تو سوالی پیدا نہیں ہے دی دی آئی پہ تو صدت سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سپریم کورٹ کے پیسے پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ریزرب سیٹ ہو یا اب یہ بھی دیکھیں نا جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے احتجاج کی اجازت نہیں ہے برکرز کی پکڑ دکڑ ہے سیکٹری انفارمیشن جیل میں ہیں خواتین کو پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو آگوا کیا جا رہا ہے نرمی کہاں سے آپ لوگ یہ اخص کر رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کے ساتھ نرمی ہے کوئی ایک مثال کوئی کوٹ کر دیں کہ یہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوئی ظلمہ اور جبر کا سیسلہ ہیں جو دو سال دائی سالوں سے بدستور جائے ہیں آپ کی کوئی اپیل کوئی استعداد خان صاحب پہ پہنچ رہی ہے میں استعدائیں نہیں کرتا ہوں خان صاحب جو ہیں ان کو آگئی ہوگی ہے لیکن میں نے جو بات کی تھی کہ خان صاحب جو بلائیں گے تو جاؤں گا بس دیر سال یہ بتائیں کہ آپ کا بائی تھا خالدیف شبائی سمجھے کا ممبر تھا پھر بتایا گیا کہ وہ استیفہ دے رہے کیونکہ آپ لوگ نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا خان صاحب جو ہیں ان کی مربانی تھی اور جس کے بعد انہوں نے اپنی مربانی واپس لی تو بات ختم ہے تو آپ کے بائی سے بھی مربانی واپس لیں گے تو یہ لی تو وہ تو سب کو پتا ہے شرطان مروض صاحب یہ بتائی کا آپ کا بائی آپ نے سجسٹ کیا تھا یا انہان خان نے سجسٹ کیا تھا اور اس کو نکالا کیوں میں نے پاکستان تحریک انصاف خبر پخت انخواہ اور پھر پورے ملک میں لیکن پی ٹی آئی کے پی میں بلخصوص ایک میند کی باغہ ہوں مارکائی پرچے ہوئے پکڑ دکڑ ہوئی ایک جدجہد کی جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہے ٹکٹ دیا لکی مربط ظلہ جو ہے پسماندہ ترین ازلانے سے سیکنڈ نمبر پر ہیں لو ویسٹ بدامنی وہاں پر ہیں بے روزگاری وہاں پر ہیں گزشتہ دس سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پر سڑکے ساری ٹوٹی پوٹی ہے وہاں بے روزگاری ہیں زمینیں ہماری بارانی ہیں تو لہٰذا اپنے علاقے کی آلت زہر دیکھ کے اپنے علاقے کی ترقی کیلئے اور کچھ تدیلی کیلئے یہ کوشش تھی کہ کیپی کی حکومت میں کوئی ذمہ دار کوئی منصب ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں اس تناظر میں خالد یہاں کیا بھی نہ کیسا بنا لیکن اس کے بعد جب آلات پلٹا کا گئے تو پھر جو ہیں مناسب نہیں سمجھا گیا تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے ہٹ آیا آپ کی بارانی ہم میرا خیال ہیں یہ سارے فیسے پی ٹی آئی میں خان صاحب ہی کر رہے ہیں آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کا میرا مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں ایک کاس کیلئے تھا میں جب پی ٹی آئی میں نہ ہوئی کے بعد کوئی اتجاج اور جل سے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا نہ کبھی سینٹر بناتا نہ 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 بناتا نہ کوئی اڈوائزر کوئی منسٹر ایک والنٹری ایک پبلک کیلئے پاکستانیوں کیلئے اور ان کے کاس کیلئے ان کی حقیقی ازادی کیلئے جو خان کمیشن تھا اس کے لئے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا اور جس کے بعد جب یہ غلط فیمیا پیدا ہوئی اس کے بعد اب بالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہیں کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں لیکن فواد چودری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو ایسا آدمی میں نہیں ہوں ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ یہ جو عملہ کی مروت سے متخف ہوئے کسی اور پارٹی میں جانے گا میں کوئی سیاست ہی یہ سیاست تو نہیں ہے سیاست کی فطرتی فراڈ ہے چوٹنگ ہے لیک پولنگ ہے تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا مروت صاحب یہ دڑ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی امان خان صاحب نے بلائیا بھی تھا تو اس نے بھی کہ دڑے بندیاں نہیں ہیں یہ میں تردید کرتا ہوں دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہے لیکن خان کے ساتھ کسی کا مسئلہ ہے مجھے دے ہیں کہ شین بروک ہیں شیرہ افضل مروت ہیں شیرہ ردی ہیں شاندانہ بلگار نہیں شین بروک کے بعد شاریار افری بی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گریفتار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں پھٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہیں شاندانہ ہیں شاریار ہیں علی محمد خان ہے جن لوگوں نے مار کئی جیلے کئی رسوا ہوئے منٹلی ٹارچر ہوئے فیسکلی ٹارچر ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں اور اگر ہمارا تعلق ہے میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں جتنی کیادت ہے علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں مرد صاحب میری پانچ مئی کو ہی تھی اور آٹھ مئی کو پھر انہوں نے آہ چھے اور ساتھ کو میں گیا جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا جس پر آہ انہوں نے آٹھ مئی کو یہ آہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور آہ یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو آہ نکال دیں مرد صاحب یہ کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان برتے ہیں آپ کے خلاف نا کان تو سارے دنیا برے ہم پروائی نہیں ہے مجھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ توخان کا ہونا چاہیے نا مطلب ہے کوئی پی ٹی آئی پوری ورسید اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کیا برا کیا ہے مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا ہے گھر میرا گیرا میرا برادر انلا اغوا ہوا مڈر ہوا مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے لہذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا یا میں سب کو بتا دوں میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا میری مرضی نہیں ہے کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں جیسے آپ جو چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے جس طرح انہوں نے کہا اس عید کے بعد نکلیں گے پھر عید کے بعد نکلیں گے کیا آپ مطمئن ہیں یہ نکل کریں گے قطعان مطمئن نہیں ہوں عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں دے دیں نہ انسی مانگوں گا نہ میں ایک سو چوالیس کی پرواہ کروں گا اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں یہ کیا ہے انسی نہیں ملی اور فلان ان چیزوں میں میں پڑھ دی یہ نو مئی کے بعد ہم نے کتنے جلسے کیے کتنے کنمنشن ریلیاں کی کہیں پر ہم نے انسی مانگی کہیں پر ہمیں کسی نے اجازت دی ہم تو گز جاتے تھے مروہ صاحب جیسے پارٹی کے سارے قیادت کو پہنچتی صرف ایک شرعب ظلم مروہت تھا کہ وہ اسلام آباد سے نکلتا تھا اور جنوبی عزلہ اور دیر چدران اور اتنے مشکل ہے اور پارٹی کو انڈکٹ رہتا کیا امران خان آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی اس زیادتی کا کوئی جگہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں میں نے ایک بات ابھی کئی آپ لوگوں نے شاید اس پہ خور نہیں کیا میں نے یہ بات کہی کہ پارٹی نے تین ماہ مجھے علیدہ رہ کے شاید میرے ساتھ نیکی کر دی کیونکہ تین ماہ پہلے تین ماہ ہیں جب میں نے سبح کا سانس لیا ہے نہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑی نہ پولیس پڑی نہ گھر پہ کوئی جاپا ہوا نہ مجھ پہ کوئی اف آئی آر ہوئی یہ پہلے تین ماہ ہیں اس سے پہلے تو ڈیوڑ سال میں نے ساری کبڑی کے لیے ہے تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے خان کے کاس کو کوئی فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی صرف یہ میں ارز کرتا ہوں تحریک جب چلانی ہوگی تو میری ضرورت ان کو ضرور ہوگی اور میرے ساتھ کوئی مزید برا نہیں کر سکتا ہے یہ اتنا برا کرنا تھا سب نے کر لیا اس سے زیادہ میرا کوئی نقصان ہی نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہے لیکن مجھے جو ہیں پارٹی میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھ سکتا ہے مرون صاحب جیسے آپ نے اس وقت ارز کیا ہے کہ فوج مدافلت کر رہی ہے سیاست میں تو جیسے ہمارے جنرل صاحب ہے سید عاصی مونیر صاحب کیا دیکھتے ہیں وہ بتا رہے چیف آرمی سٹاپ کیسے ہیں دیکھیں جب سے موصوف تشریف لائے ہیں تو تب سے تو ہمارے ساتھ یہ سیسر شروع ہوئے ہیں تو وہ آپ کو علم نہیں ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے سوال کو اپنیز کرتا ہوں تھوڑا سا دوت نائی جی تبدیل ہو میں چیف سیکٹری تبدیل ہو علی امین گنڈا پول صاحب کے ساتھ اسی کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مارا ہمیں پیٹا ہمارے گروہ کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہماری پولیس کی اقدار کو تباہ کیا تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او کے نام پہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنروں نے رول آف لا کا ستیہ ناس کیا وہ لوگ اچھی نشستوں پر بیٹھ گئے ہیں پریکٹیکلی وہی چیف سیکٹری ہیں وہی حکومت ہیں لیکن علی امین خان کو کی حکومت کو امپاور نہیں کیا گیا ہے جب چیف سیکٹری وہی ہوگا آئی جی وہی ہوگا تو کیا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویگو ڈالے پھر رہے ہیں جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں اور یہ مرکزی حکومت جو ہے یہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آئی جی اور چیف سیکٹری کو بدکسمتی سے صوبے پہ مسلط ہے علی امین پہ اختیار ہے یا بے اختیار ہے دیکھیں علی امین اپنے تین تو علی امین خانی ہے جس نے ان مسائد آلات میں بھی بڑی اچھی کار کردگی دی گئی بنو کیا یہ دیکھیں انسیڈنٹ کو یہ بنو کا واقعہ جو تھا یہ پوج کس طرح مان سکتی تھی کہ جی ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے لیکن مطالبات کا مانا جانا یہ اس چیز کی بیان دلیل ہے کہ زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ منوانہ جو ہے یہ علی امین خان کا کرنامہ ہے پھر اسی طرح ملک میں صوبے میں بہت ساری چیزوں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ہمیں ادراک ہیں بار بار انہوں نے مرکدی حکومت کو کہا چیف سیکٹری اور آئی جی کو جو ہیں وہ آپ چینج کرنے نہیں مان رہے ہیں اب میں نے تو مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی سرنڈر کر دیں مرود صاحب بہت سکریہ ہمیں ٹائم دینے کا خیبر پختنخواہ اسمبلی کے پریس گلری کے جانب سے آپ کو خشام دے دو اور بہت سکریہ مرود صاحب اس قرم پر بھی بات کریں یہاں پر بہت سارے لوگ بہت سارے